میجیکل بو گزار دیتی تھی اور ایک دن اسی طرح سہر جب جنگل کی سیر کر رہی تھی تو وہاں سہر کو ایک بہت عجیب اور پرانا بڑا سا درخت ملا اس درخت کا ایک کنارہ مڑا ہوا تھا اور اس کے تنے میں ایک سوراغ تھا سہر نے جلدی سے سوراغ میں جھانکا تو اسے ایک بہت خوبصورت اور پیاری بہت بڑی ساری کمان نظر آئی سہر نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ کمان اٹھا لی اور جیسے ہی سہر نے وہ کمان اٹھائی اس کو اپنی باڈی میں ایک عجیب قسم کی پاور محسوس ہوئی وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام کمان نہیں بلکہ ایک میجیکل کمان ہے وہ میجیکل دکھنے والی وہ بہت زیادہ خوبصورت اور گولڈن گلر کی تھی اور اس کمان کا رنگ ایسے تھا جیسے بہت سارا چمکتا ہوا سونا ہو سہر نے جلدی سے اس کمان کو مضبوطی سے اٹھایا اور اپنے گھر لے آئی گھر لاکر سہر نے وہ کمان اپنے دادا کو دکھائی اور اپنے دادا سے کہا کہ مجھے بتائیے یہ کیا ہے سہر کی داد ایک عقل مند اور بڑے انسان تھے وہ جادو کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے تھے انہوں نے سہر سے کہا کہ بیٹا یہ بہت پاورفل اور میجیکل کمان ہے تمہیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے اس طرح سہر نے اپنے دادا کی بات کو مانتے ہوئے اس کمان کو وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصدہ کیا سہر اکثر جنگل میں جا کر مسئبت میں گھرے لوگوں کو تلاش کر دی اور پھر وہ اس کمان کو آسمان کی طرف تیر چلانے کے لیے استعمال کرتی تو یہ تیر ایک جادوی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا جنگل میں موجود ایسے لوگ جو بے گھر تھے ان کے لیے بہت آرامدے کوٹیجز بناتے اور بہت سارے بھوکے لوگوں کو مزے دار کھانے بھی کھلاتے اور اسی طرح ایک دن سہر نے جنگل میں موجود ایک بہت خوفناک غار میں بچوں کو فسے ہوئے دیکھا غار میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور بچے باہر نہیں نکل سکتے تھے تو لیلہ نے آسمان کی طرف اس ت تیر کو چلایا اور استعمال کیا اور وہ تیر جلدی ایک بہت بڑے اکاب کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اس اکاب نے بچوں کو اس غار سے نکالنے میں سہر کی ہیلپ کی اور اسی طرح ایک اور دن سہر نے ایک گاؤں دیکھا جس پر بہت سارے ڈاکوں نے حملہ کیا تھا سہر نے آسمان میں اس تیر کو پھر سے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے چلایا تو وہ تیر جلد ہی ایک ڈریکن میں تبدیل ہو گیا اور اس ڈریکن نے تمام ڈاکوں کو وہاں سے مار بھگایا اور اس طرح سہ سہر کئی سالوں تک دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے اس تیر کمان کا استعمال کرتی رہی اور اب سہر کو تمام لوگ ایک میجیکل تیر کمان رکھنے والی لڑکی کے نام سے جاننے لگے تھے اور اردگیت کے جگوں سے بھی لوگ اس کے پاس ہیلپ لینے کے لیے آتے تھے اور اسی طرح ایک دن ایک بہت لالچی بادشاہ سہر کے پاس آیا اس نے سہر کو کمان دینے کا مطالبہ کیا بادشاہ نے سہر سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور بنانا چاہتا ہے اس لیے اسے اس کمان کی ضرورت ہے لیکن سہر نے بادشاہ کو اپنا تیر کمان دینے سے انکار کر دیا بادشاہ بہت حصے میں آیا اور اس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ اس لڑکی کو گرفتار کر کے میرے مہن لے آؤ اور کچھ دیر میں بادشاہ کی وہ تمام گارڈ سہر کو گرفتار کر کے بادشاہ کے مہن لے آئے مہن میں بھلا کر بادشاہ نے سہر کو ہر طرح سے ڈرائیا کہ وہ کمان بادشاہ کو دے دے لیکن سہر بلکل بھی نہ ڈری اور اس نے بادشاہ کو وہ کمان دینے سے انک بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ جا کے سہر کو جیل میں قید کر دو اب سہر اس جیل میں بیٹھی بہت اکیلی اور اداس محسوس کر رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے تو اچانک اسے ایک آواز سنائی دی فکر نہ کرو سہر آواز نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا سہر نے جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سنیری کمان میں وہ تیٹ تھا اور وہ سنیری کمان ہوا میں تیر رہی تھی اور سہر کی رگوں میں بہت عجیب سی پاور دوڑنے لگی اور سہر نے جلدی سے اپنی ان زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے کمان کا استعمال کیا پھر سہر نے جلدی سے اس کمان کو یوز کرتی ہوئے اس قیت خانے کا لوگ توڑا اور جلدی سے اس قیت خانے سے باہر نکل آئی اور پھر سہر جلدی سے اس محل سے فرار ہو کر واپس جنگل کی طرف بھاگی وہ جانتی تھی کہ بادشاہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا وہ اس کے پیچھے اپنے کارڈ ضرور بھیجے گا اور اس طرح سہر نے اس کمان کو ایک محفوظ جگہ پر چھپانے کا فیصلہ کیا اس نے کمان کو جنگل میں ایک درخت کے نیچے چھپا دیا وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے وہاں کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا پس اس کے بعد سے سہر دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے میجک کو استعمال کرتی اور اس کمان کو یوز کرتی اور واپس جا کر اس کمان کو اسی درخت کی تیہ میں چھپا دیتی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کمان کو اپنے ساتھ رکھا تو یقیناً بادشاہ اس کو واپس چھین لے گا اور پھر ایک دن بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جنگل میں آیا اس نے سہر کو تلاش کرنے اور اس کمان کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا سہر نے بادشاہ اور اس کی فوج کو آتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ کرنا چاہیے اور پھر سہر نے جلدی سے اپنے میجک کو یوز کرتی ہوئے میجکل سموک بنائی اور اس میجکل سموک سے پورا جنگل بھر گیا اور بادشاہ کی ساری فوج اس میجکل سموک میں گم ہو گئی اور وہ کبھی بھی سہر اور اس کے کمان کو نہیں ڈھونڈ سکے اور اس طرح اب سہر اپنی کمان کے ساتھ اس جنگل میں بلکل محفوظ تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح دوسروں کی مدد کرتی رہی اور اپنے میجک کو اچھے کاموں میں استعمال کرتی رہی موسیقی